جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوگی سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگاوی نے کہا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جمہ کشمیر میں پنچایت اور لوکل بوڈیز کے انتخابات دلحال نہیں کرانے کے موڈ میں ہیں یعنی نہیں کرانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی زمین کھزک رہی ہے سب ہی اپوزشن لیڈرز کی میٹنگ طلب کی گئی ہیں جمعوں میں اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے جیسا کہ معلوم ہے کیا سرکار نے فیصلہ ہی لیا ہے اب جو الیکشن کے بارے میں ان کا چرچہ تھا ارون لوکل باریز کے بارے میں پنچائت کے بارے میں لگ رہا ہے کہ چناب اب ہوں گے نہیں جو مشاورت ہوئی دہلی میں کور گروپ کی ہومنسٹر نے جو بلائی تو اس میں مدا یہی تھا کہ کسی طرح سے پیچھے ہٹا جائے جو اعلان کیا گیا تھا ارون لوکل باریز چناب کے یا پنچائتی چناب کے بارے میں آپ کا معلوم ہے کہ بہت شور سنتے آئے ہم کافی کچھ چرچہ تھا کیا ہم نے پنچائت چناب کرائے پاسٹ میں لوکل باریز اب پھر لوکل باریز پنچائتی چناب گراس روٹ ٹیبل ڈیموکریسی لیکن یہ سب اب کھوکلے نارے ہی ثابت ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ زمین کھسک رہی ہے بی جے پی سے اور زمینی سطح پر انہیں اب اعتماد رہا نہیں ہے ڈیموکریٹی پراسس پر الیکٹورال پراسس پر حوام کی مرضی اب یہ نہیں ہے کہ بی جے پی کو فرمو کا ملے اعتماد ملے اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اپوشن لیڈرز کا اجلاس بلایا جائے تاکہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور یہ جو بھی کھلوار کیا جا رہا ہے جاری رکھا جا رہا ہے جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے جمہوری حقوق کے ساتھ اس کا بازابطہ احاطہ کیا جائے اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے ایک منظم لاحے عمل ترطیب دیا جائے یہ مقصد ہے میٹنگ کا اجلاس کا جس کو طلب کیا گیا ہے تین اکتوبر کو جمہور میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے راہی اور اس حوالے سے مخصصیلی سیاسی پارٹیوں کی ردیمل سامنے آئے نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی ردیمل کا اظہار کیا گیا دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سیبرک کے بعد موسیقی